جی ایک سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عدت کیا ہے اور عدت میں کس کس کام کا خیار رکھنا چاہیے ایک نارمل عورت اور ایک عدت والی عورت میں کیا فرق ہے دیکھئے ایک لمبا مسئلہ ہے اس کو یہاں نہیں بیان کیا ستا ہے اصل میں عدت کیا ہے عدت وہ وقت ہے مخصوص وقت ہے جن وقت میں عورت کے اوپر اپنے شوہر سے جدہ ہونے والی عورت کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی اب اس کی مختلف صورتیں ہیں وفات کی عدت ہے تلاقِ رجعی کی عدت ہے تلاقِ مغلضہ کی عدت ہے اب اس میں بھی حاملہ ہے اس کی عدت ہے جو آئیسہ ہیں عورتیں یعنی جن کی حید ختم ہوگو ان کی عدت ہے جو نابالغ ان کی عدت ہر ایک اپنی عدت ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عدت وہ مدت ہے جن مدت کے اندر عورت کو بغیر شادی کے یعنی کسی شادی کی نہ تو کوشش کرنی ہے اور نہ ہی کسی شادی کرنا اس میں بیٹے رہنا ہے یہ عدت ہے اچھا عدت کے اندر جہاں تک تعلق ہے پابندی کا وہ عدت اگر تلاقی عدت ہے تو عورت کے اوپر یہی پابندی ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے یا اس کا ذکر نہ کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ شادی کرنا چاہتی ہے البتہ یہ ہے کہ عام نارمل اس کی زندگی رہے گی جو ایک شادی شدہ عورت کی رہتی خاطر اگر عدت تلاق اور رجعی ہے تو کہ شوہر اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ تو بلکل یعنی بوسیدہ حالت میں رہتی ہے ہاں اگر عدت وفات ہے تو اس میں زیب و زینت اختیار کرنا یہ چیز منع ہے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ